دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو ہماری دیش نے کچھ ایسی سو آئیٹمز کو ایمپورٹ کرنے کے اوپر بین لگا دیا ہے اس کے بارے میں رکشہ منترالے نے جانکاری دی ہے آئی سبے ہی ہمارے رکشہ منترالے نے ٹویٹ کر کر یہ بتایا تھا کہ ہم سو آئیٹمز کی ایسی دست جاری کرنے والے ہیں جو کی ہم نہیں خریدیں گے جو کی ڈیفینس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں یہ جو سبی سو آئیٹمز ہیں ان کی انہوں نے ڈیٹ بھی دی ہے جس کے بعد ان کا ایمپورٹ کرنا بند ہو جائے گا اور ان سبی چیزوں کی ہم لسٹ لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں تو چلیئے ان کے بارے میں جانتے ہیں ہم پہلے جن آئیٹمز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ان کے ایمپورٹ کے اوپر ڈیسیمبر 2020 سے ہی بین لگ جائے گا جانے کی اسی سال میں اس کے اوپر بین لگ جائے گا سب سے پہلے ہے 120 ملی میٹر فن سٹیبلائزڈ آرمر پیرسنگ ڈسکارڈنگ سیبٹ مارک ٹو ایمینیشن جو کی ہمارے ٹینکز کے لیے ہوگا اس کے اوپر بھی ابھی بین لگ جائے گا اس کے ساتھ ہی 7.62x51 سنائپر رائیفلز ان سنائپر رائیفلز کو بھی ودیشے نہیں خریدہ جائے گا جیسے کہ ہمارے ایس 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 ڈیفنس نے سنائپر رائیفلز بنائی ہیں تو ایسی کمپنیز کو بھی موقع ملے گا اس کے ساتھ ہی ٹریکڈ سیل پروپیلڈ گن جو کی 155 ملی میٹر بائی 52 کیلیبر کی ہوگی اسے بھی ودیشے نہیں خریدہ جائے گا اس کے ساتھ ہی ٹوڈ آرٹیلیریک گن جو کی 155 ملی میٹر بائی 22 کیلیبر کی ہوگی وہ بھی ودیشے نہیں خریدی جائے گی اور اس کے ساتھ ہی جو شورٹ رینج سرفیس ٹو ائر میسائلز ہیں جو کی لینڈ ویریانٹ والی ہوں گی ان کے امپورٹ کے اوپر بھی بین لگ گیا ہے اس کے ساتھ ہی شپ بانڈ کروس میسائلز کے اوپر بھی بین لگ گیا ہے جانے کہ جو شپ کے اوپر کروس میسائلز لگی ہوں گی ان کو بھی ودیشے نہیں خریدہ جائے گا اور اس کے ساتھ ہی جو ملٹی بیرل لوکٹ لانچر ایم بی آرل ہیں ان کو بھی ودیشے نہیں خریدہ جائے گا اس میں انہوں نے پناکا ویرینٹ کی بات کی ہے اس کے ساتھ ہی جو سمارٹ رینجز اور ملٹی فنکشن ٹارگیٹس کو پریزنٹ کرنے کے لیے سیمولیٹرز ہیں اور جو بٹیلین سپورٹ ویپن سیمولیٹرز ہیں یہ دونوں ہی ویدیش سے نہیں خیدے جائیں گے اس کے ساتھ ہی جو کنٹینر بیز سیمولیٹرز ہیں جو کی لائیو فائل ٹریننگ کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں ان کے اوپر بھی بین لگا دیا جائے گا اس کے ساتھ ہی جو سیمولیٹرز کانٹر انسرجنسی اور کانٹر ٹریننگ کی ٹریننگ کے لیے استعمال کیا جائیں گے ان کے اوپر بھی بین لگا دیا جائے گا اس کے ساتھ ہی فورس آن فورس لائیو ٹیکٹیکل سیمولیٹرز کے اوپر بھی بین ہیں اور ٹینک سیمولیٹرز کے اوپر بھی بین ہیں اس کے ساتھ ہی 155 میلی میٹر 39 کیلیبر الٹرالائٹ ہوویزر کے خرید کے اوپر بھی بین لگ گیا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کلیانی گروپ نے بھی اپنی الٹرالائٹ ہوویزر بنائی تھی تو اب اس کو بھی موقع ملے گا اور صاف صاف یہی پتہ چلتا ہے کہ ان کی گن کا آرڈر دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ائر ڈیفنس فائر کنٹرولر ڈارک کو بھی ایپورٹ نہیں کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی کمپوننٹ لیور رپیر فسیلٹی بھی بنائی جائے گی جو کی ٹی نائنٹی ٹینکس کے لیے ہوگی اور اس کے لیے بھی کوئی بھی رپیر باہر سے نہیں کروائی جائے گی اس کے ساتھ ہی شپ بونڈ کلوز ان ویپن سسٹم جیسے کی سی آئی ڈولیو ایس بھی کہا جاتا ہے جیسے کی امریکہ کا فیلنگ سسٹم ہے اس کو بھی باہر سے نہیں کرتا جائے گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں ڈی آڈیو نے ایک انڈینر سی آئی ڈولیو ایس سسٹم بنایا تھا اس کے ساتھ ہی بلڈ پروف جیکٹس، بلسٹک ہیلمٹس، میسائل ڈسٹروئرز، ملٹی پرپس ویسلز، آفشور پٹرول ویسل، نیکس جنریشن میسائل ویسلز اور انٹی سمرین وارفر شیلو وارٹر کرافٹس کو بھی باہر سے نہیں کرتا جائے گا جو مسائل ڈسٹروئرز اور ملٹی پرپس ویسل اور جو آفشور پٹرول ویسل ہیں اور جو نیکس جنریشن مسائل ویسلز ہیں اور جو اینٹی سمرین وارفر شیلو وارٹر کرافٹ ہیں ان سبی کو بنانے کی کیابلٹی ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے اور ہم ہمارے ڈسٹروئرز اور دوسری نیوی کی شپس کو پہلے ہی انڈیجنس بنا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی جو وارٹر جیٹ فاسٹ اٹیک کرافٹ ہوں گے اور جو ایمینیشن بارجس ہوں گے وہ بھی ویدے سے نہیں کھرے جائیں گے اس کے ساتھ ہی ففٹی ٹن کے بولارڈ پلٹگز اور سروے ویسلز اور فلوٹنگ ڈاک اور ڈائیونگ سپورٹ ویسلز اور پولیوشن کنٹرول ویسلز اور انٹی سمرین راکٹ لانچرز اور شپ بانڈ میڈیم رینج گن اور ٹورپیڈو ٹیوب لانچر فور لائٹ ویڈ ٹورپیڈوز اور میگنیٹو انٹی وائبریشن ماؤنٹس جیسی چیزیں بھی ویدے سے نہیں کھرے جائیں گی اس کے ساتھ ہی ہر طرح کے ڈیپس چارجز جو کی سمرینز کے خلاف استعمال کیا جاتے ہیں ان کے سب ہی ویرینٹس ویدے سے نہیں کھرے جائیں گے اس کے ساتھ ہی جو شپ بانڈ سونار ہے جو کی بڑی شپس میں لگایا جاتا ہے وہ بھی ویدے سے نہیں کھرے جائے گا اس کے ساتھ ہی جو ہل ماؤنٹڈ سنمرینز سونار ہے جو کی سمرینز میں استعمال کیا جاتا ہے اس کو بھی ویدے سے نہیں کھرے جائے گا اس کے ساتھ ہی شورٹ رینج میری ٹائم ریکنسنس اے کرافٹ بھی ویدے سے نہیں کھرے جائیں گے جس سے اثر پتا چلتا ہے کہ شاید اب ہمارے انڈینرس اے کرافٹ کو اس لیے استعمال کیا جائے اس کے ساتھ ہی انٹی سنمرین راکٹ چیف راکٹ چیف راکٹ لانچر اور انٹیگریٹر شپ بریز سسٹم کو بھی ویدے سے نہیں کھرے جائے گا اس کے ساتھ ہی جو ہمارا لائٹ کومبیٹ ایک کرافٹ ہے اس کو بھی اس لسٹ میں شامل کیا جائے گا اس کے بھی انڈیزنائز کونٹینٹ کو بڑھایا جائے گا جانے کہ جو اس میں کمپونٹ لگایا جاتے ہیں وہ جالا سے جالا سب دیشی ہوں گے اس کے ساتھ ہی جو ہمارا لائٹ کومبیٹ ہیلیکوپٹر ہیں ان کو بھی ہم سب دیشی طور پر خیدیں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے لائٹ کومبیٹ ہیلیکوپٹر پہلے بنایا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی جنرل پرپس پری فرگمنٹیشن بومز جو کٹ 200 سے لے کر 500 کلو گرام کے وزن کے ہوں گے وہ بھی ویدے سے نہیں کھرے دیں گے اس کے ساتھ ہی ڈار وارننگ رسیور جو کی ٹرانسپورٹ ایک کرافٹ کے لیے ہوں گے اور گراؤنڈ بیسڈ موبائل ایلینڈ سسٹم اور ٹرانسپورٹ ایک کرافٹ جو کی لائٹ ہوں گے وہ بھی ویدے سے نہیں کھلے دیں گے ٹرانسپورٹ ایک کرافٹ کے امپورٹ بیان کرنے سے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جو اینیل دورہ بنائیں گے انڈینس ایک کرافٹ ہیں ان کا استعمال کیا جائے گا ہمارا جو اینیل سارس ہے اس کو انڈکشن کرنے کی پلیننگ شاید ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہی جو جی سیٹ سکس سیٹلائٹ ٹرمینلز ہیں وہ بھی ویدے سے نہیں کھلے جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی جو ٹرانسپورٹ ایک کرافٹ کے ایریل ڈیلیوری سسٹمز ہیں جس میں پیراشوٹ بھی شامل ہیں وہ بھی ویدے سے نہیں کھلے جائیں گے اس کے بعد جو دیجنل ٹروپو سکیٹر اور ایل او ایس کمیونکیشن سسٹم اور لو لیول ٹرانسپورٹیبل رڈار اور ہائی پاور رڈار اور سی بی آر این ڈیٹیکشن اینڈ مونیٹرنگ سسٹم اور ڈی کنٹیمینیشن اینڈ پٹیکشن سسٹم اور پیراشوٹ ٹیکٹیکل اسولٹ سسٹم یہ سب بھی ویدے سے نہیں کھلے جائیں گے اور جو ہماری ڈریکن نوب سنائپر رائفلز ہیں ان کی اپگریڈ سسٹم بھی ویدے سے نہیں کھلے جائیں گے اور پی کے ایم جی اپگریڈ سسٹم بھی ویدے سے نہیں کھلے جائیں گے اس کے ساتھ ہی ایٹ ٹائپ وحکلز اور بی ٹائپ وحکلز کے لیے سیمیلیٹرز ہیں وہ بھی ویدیش سے نہیں خریدے جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی جو ایٹ فینس کے لیے ٹوڈ اور سیل پروپیلڈ گنز استعمال کی جاتی ہیں ان کے لیے سیمیلیٹرز اور کریشن آف فائر بائی افزرورز کے لیے سیمیلیٹرز بھی ویدیش سے نہیں خریدے جائیں گے اس کے ساتھ ہی فور بائی فور اور ٹویل بائی ٹویل اور ٹین بائی ٹین اور ایٹ بائی ایٹ اور سکس بائی سکس بائی سکس میلیٹری ٹرکس کو ویدیش سے نہیں خریدے جائے گا اس کے ساتھ ہی جو شوٹے یویویز ہیں جو کی فرکسڈ ونگ ہیں ان کو بھی ویدیش سے نہیں خریدے جائے گا اس کے ساتھ ہی پانسو ٹن کے جو سیل پروپیلڈ وارٹر بارجس ہیں وہ بھی ویدیش سے نہیں خریدے جائیں گے اور سوفٹوئر ڈیفائنڈ ریڈیو بھی جو انڈیا نیوی کے لیے ہے وہ بھی بدیش سے نہیں کردے جائیں گے اس کے ساتھ ہی نیکس جنریشن میری ٹائم ممبائل کوسٹر بینٹریز جو کی لمبی دریج والی ہیں کہ ان کو بھی بدیش سے نہیں کردے جائے گا انہیں ہمارے دیش کے تکوں کے اوپر جہاں کوسٹ کے اوپر لگایا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی کمیونکیشن ٹرمینلز کے لیے اور اس کے ساتھ ہی اڈوانس لینڈنگ گراؤنڈ کمیونکیشن ٹرمینلز کو بھی بدیش سے نہیں کردے جائے گا اس کے ساتھ ہی جو فیلڈ آرٹلری ٹریکٹر ہیں جو کی سکس بائی سکس ٹرک کے اوپر بیسٹ ہوں گے وہ بھی میڈیم گنز کے لیے بدیش سے نہیں کردے جائیں گے اس کے بعد جس ہم لسٹ کے بارے بات کرنے والے ہیں اس کے اوپر ایمپورٹ بینٹ اگلے سال لگے گا کیونکہ ابھی تک ایسی کیویبیلٹی ہمارے پاس زیادہ طور پر اویلیبل نہیں ہیں اور ان کے لیے ہم نے پہلے ہی بدیش سے دیل کی ہوئی ہیں ہم جو ویلڈ آرمڈ انفینٹری وحکر ہیں جسے کی اے ایف وی بھی کہا جاتا ہے وہ بھی بدیش سے نہیں کردیں گے اور لائٹ مشین گن اور وان ہنڈر ٹوئنٹی فائی میلی میٹر فن سٹیبلائز آرمر پیرسنگ بسکارڈنگ سیبٹ نیو جنریشن ایمینیشن بھی بدیش سے نہیں کردیں گے اور یہ 7.62x39 میلی میٹر کی آسولٹ رائیفلز ہیں وہ بھی باہر سے نہیں کردے جائیں گی جس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو ہم نے ایمپورٹ کیے ہوئے ہیں آسولٹ رائیفلز کے وہ جاری رہیں گے اور ابھی اور دوزر اکیس تک ہم باہر سے ایمپورٹ کرتے رہیں گے اور اس کے بعد ہم کسی بھی بدیشی آسولٹ رائیفل کو نہیں کردیں گے جس سے ہمارے ایس ایس ڈیفنس جیسی اور ٹریچی آسولٹ رائیفلز جیسی انڈینس آسولٹ رائیفلز کو بھی موقع ملے گا اس کے ساتھ ہی جو انفینٹری فائٹنگ سسٹم کے لیے 30 میلی میٹر کے ایمینیشن ہیں وہ بھی باہر سے نہیں کردے جائیں گے جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ چاٹا کیسٹل کے اوپر جو سسٹم لگے ہوئے ہیں ان میں 30 میلی میٹر کے انفینٹری فائٹنگ سسٹم لگے ہوئے ہیں ان کے لیے جو ایمینیشن ہیں وہ بھی ویدے سے نہیں کردے جائیں گے اس کے ساتھ ہی مائن فراغمنٹیشن اور مائن اینٹی ٹینک سسٹم اور مائن اینٹی پرسنل بلاسٹ اور ملٹی پرپس گرنیڈ سسٹم اور انیرشل نیوگیشن فار شپ اپلیکیشن یعنی کہ شپ کے لیے جو انیرشل نیوگیشن سسٹم ہے وہ بھی باہر سے نہیں کردے جائے گا اور ایک اور بڑی خبر ہے کہ جو کنمیشنل سمرنز ہیں وہ دوزر اکیس کے بعد ہمارا دیش باہر سے نہیں کردے گا جانے کہ جو کنمیشنل جان روایتی سمرنز ہیں وہ ہمارا دیش خود بنائیں گا جیسے ایسا پتا چلتا ہے کہ جو پرجیکٹ سیمٹی فائیو آئی ہے اس کے لیے جو کنمیشنل سمرنز ہیں وہ ہم خود بنائیں گے جیسا کہ میں نے آپ کو ایک پہلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا ان کے بعد ہم جن سسٹم کے بارے بات کریں گے وہ دوزر بائیس کے بعد باہر سے نہیں کھیجے جائیں گے اس میں فورٹی میلی میٹر انڈر بیرل گرینیڈ لانچر شامل ہے اور لائٹ ویٹ راکٹ لانچر اور ون ہنڈر فیفٹی فائی میلی میٹر آرٹیلری ایمینیشن اور لیکٹرونک وارفیر سسٹم شامل ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ایک کرافٹ میں لیکٹرونک وارفیر سسٹم ابھی ودیشی استعمال ہو رہے ہیں تو تب تک ہم ہمارے انڈرینیس الیکٹرونک وارفیر سسٹم بنا لیں گے اور اپنے ایک کرافٹ میں ہم اس کے بعد انڈرینیس الیکٹرونک وارفیر سسٹم ہی استعمال کریں گے اب ہم جن سسٹم کے بارے بات کریں گے ان کے اوپر ایمپورٹ بین دوزر تیز کے بعد لگے گا جس میں مٹیریل ہینڈلنگ کرین شامل ہے جو کی ٹو پائیو ٹن سے لے کر سیم پائیو ٹن کی کپیسٹی والی ہوگی اور جو ایک وحکل کے اوپر لگائی ہوگی اس کے ساتھ گریڈ بی ایم راکٹ بھی ودیش سے نہیں کھلے جائیں گے اور جو 30 ملی میٹر کے ایچ ای ٹی راؤنڈ ہیں وہ بھی ودیش سے نہیں کھلے دیں گے اس کے ساتھ ہی جو ہماری اسطرہ مارک ون بیونڈ ویجو رنیج ایٹو ایر مسائل ہے اس کو بھی ودیش سے نہیں کھلے جائے گا اس کے بارے میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کیٹیگری کی مسائلز ہیں وہ ہم باہر سے نہیں کھلے جائیں گے اس کے ساتھ ہی جو ہمارے ایم ای سیونٹین وی فائیو ہیلیکوپٹر ہے ان کے لیے جو الیکٹرونک وارفیر سویٹ ہے وہ بھی ودیش سے نہیں کھلے جائیں گے اور جو ہماری کمیونکیشن سیٹلائٹ ہیں جیسے کہ جی سیٹ سیون سی وہ بھی ودیش سے نہیں کھلے جائیں گی اس کے ساتھ ہی جو جی سیٹ سیون آر سیٹلائٹس ہیں وہ بھی ودیش سے نہیں خریدے جائیں گی اور جو ہمارے بیسک ٹرینر اے کرافٹ ہیں وہ بھی ہم ودیش سے نہیں خریدیں گے یہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہے کیونکہ ہمارے ایچے ایل نے ایسے ٹرینر ڈیویلپ کر لیے ہیں جو کی سب دیشی ہیں اور جن کے لیے انڈرین اے فورس ڈیل کر سکتی ہے اس کے ساتھ ہی اگلے جو ہم سسٹم کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ دو 24 کے بعد ایمپورٹ نہیں کیے جائیں گے جس میں ایکسپینڈیبل ایریل ٹارگٹس ہیں اور اس کے ساتھ ہی شوٹے جیٹ انجنس ہیں جس میں ایک سو بیس کلو گرام کا تھرسٹ ہوگا جاننے کہ یہ شوٹے انجنس ہوں گے جو کی شوٹے ڈرونز میں استعمال کیے جائیں گے ایسے جیٹ انجنس ہم بھی دیش سے نہیں خریدیں گے اور لائٹ لو لیول ٹرین راڈار بھی دیش سے نہیں خریدہ جائے گا اور کلوزن ویپن سسٹم جو کی لینڈ بیسٹ ہوگا جس کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بھی جان کری دے چکے ہیں کہ دی آ ڈیو نے ایسا سسٹم ڈیویلپ کر لیا ہے تو ایسا سسٹم بھی دیش سے نہیں خریدہ جائے گا اور 23 ملی میٹر زیٹ زو ایمینیشن بھی دیش سے نہیں خریدے جائیں گے اور 30 ملی میٹر کے وی او جی سیمٹین ایمینیشن کو بھی نہیں خریدہ جائے گا اور جو ہمارے آرٹلری ایمینیشن ہیں ان میں جو الائٹرونک فیوزز لگتے ہیں وہ بھی دیش سے نہیں خریدے جائیں گے اور جو بائی موڈیلر چارل سسٹم ہے وہ بھی دیش سے نہیں خریدہ جائے گا اور اس کے ساتھ ہی دوزر پچیس کے بعد ہم کسی بھی لانگ رینج لینڈ اٹیک کروس مسائل کو نہیں خریدیں گے جانی کہ جو ہماری نربحہ کا نیا ویریٹ بن رہا ہے وہ دوزر پچیس تک تیار ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم ایسا کوئی بھی سسٹم ویدیش سے نہیں خریدیں گے ان میں سے کافی سسٹم ایسے ہیں جن کے لیے ہم نے پہلے سے ہی انڈینیس کیویبیٹی ڈیویلپ کر لی ہے اور جن کا اس میں مینچن صرف نام کے لیے کیا گیا ہے جیسے کہ ہمارے اس طرح مارک ون سسٹم ہیں جو کہ ہمارے انڈینیس سسٹم ہیں اور انہیں ہم ویدیش سے خریدیں گے ہی نہیں تو دوستو ہمیں امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے پوری جانکاری مل گئی ہوگی تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر وچنگ دس ویڈیو جائے ہند وند مات